بسم اللہ الرحمن الرحیم اصولات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ اللہمہ صلی اللہ محمد انکا ماتو حبو و تردوالہو ایک سسٹر ہے کراچی سے بلونگ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ان کے دروش شریف کا جو سفر ہے وہ تین مارچ دو ہزار بائیس سے شروع ہوا یعنی پہلے دروش شریف تو پڑھتی تھی لیکن کبھی پڑھتی تھی کبھی ناغا ہو جاتا تھا بقائدگی سے نہیں پڑھتی تھی لیکن تین مارچ دو ہزار بائیس سے انہوں نے بقائدگی طور پر روزانہ کی بیسس پر دروش شریف پڑھنا شروع کیا تو دروش شریف کی مستقل مزاجی جو انہیں ملی وہ انہی دنوں سٹارٹ ہوئی ان کی اور وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے دروش شریف پڑھنا شروع کیا تو وہ فیس بک پر اکثر دروش شریف کے مطالق کو انہوں کی پوسٹ دیکھتی تھی وہاں کامنٹ بھی کرتی تھی اور کبھی کبھی دروش شریف لکھ بھی دیا کرتی تھی اور کبھی کبھی اپنی فیس بک کی وال پر بھی دروش شریف لگا دیا کرتی تھی دروش شریف کی پوسٹ لگا دیا کرتی تھی اور یہی سلسلہ چل رہا تھا پھر کہتی ہیں کہ مزید میں نے دروش شریف کو سرچ کرنا شروع کیا دروش شریف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور مجھے موٹیویشن ملتی گئی اور پھر میں نے مزید دروش شریف پڑھنا شروع کر دیا اب دروش شریف پڑھنے میں مجھے محبت نہیں مل رہی تھی اور مزید بتاتی ہیں کہ انہی دنوں میری شادی کا بھی سلسلہ چل پڑا کہتی ہیں کہ میری شادی کے جو معاملات تھے وہ سٹارٹ ہوئے اور میرے پاس شادی کے لیے کچھ بھی نہ تھا ہمارے مالی حالات ویسے ہی خراب تھے اوپر سے شادی کے خراجات کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ ہم شادی کے ضروری چیزیں بھی خرید سکیں اور چونکہ کہتی ہیں کہ مجھے انہوں نے دروش شریف سے بڑی لگن ہو گئی تھی بڑا لگاہ ہو گیا تھا اور میرے دل میں دروش شریف کی محبت پیدا ہو گئی تھی اور اللہ پاک نے مجھے دروش شریف کی اس برکت کے رستے کے لیے چن لیا تھا تو لہٰذا میں نے ایک ہزار روپے سے دروش شریف کی کتاب مانگوا لی اور وہ کتاب شوکر محبت سے میں نے پڑھنا شروع کر دی اور جب میں نے وہ کتاب پڑھنا شروع کی تو جو دروش شریف کی محبت تھی نا وہ جنون نے بدل گئی اور میں اب ہر وقت دروش شریف پڑھتی اور پھر میں نے ایک کروڑ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کا ارادہ بھی کر لیا تو وہ کہتی ہیں کہ میرے جنون اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ بس میں ہر وقت دروش شریف کا ورد کرتی رہ دی اور اس کے ساتھ ہی میں نے سوہ لاکھ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کی منت بھی مان لی اور الحمدللہ الحمدللہ کچھ ہی دن میں سوہ لاکھ مرتبہ دروش شریف بھی مکمل کر لیا اور پھر میں نے پھر دوبارہ سے سوہ لاکھ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کی منت مان لی اور میں نے پھر سے دروش شریف پڑھنا شروع کر دیا کہتی ہیں کہ ابھی دوسری جو منت تھی نا اس کو پڑھتے ہوئے مجھے تین ہی دن گزرے تھے کہ دروش شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام متحرک ہوا اور ہماری غیب سے مدد ہونے لگی اور میری شادی کے اضباب بننے لگے ہمارے جو دوست احباب تھے رشتہ دار تھے ان لوگوں نے رابطہ کر کر ہماری ہیلپ کرنا شروع کر دی شادی انتظامات کے بارے میں معلوم کرنا شروع کیا اور جب انہیں پتا چلا کہ کچھ خاص تیاری نہیں ہے تو انہوں نے ہماری ہیلپ کرنا شروع کی پیسے دیئے اور ہم سے کہا کیا پریشان نہ ہو اور وہ پھر انتظامات خود بخود ایسے پورے ہوتے چلے گئے کہ ہمیں پتا بھی نہیں چلا اور مزید بتاتی ہیں کہ شادی سے پہلے تمام تیاریاں ہو گئی تمام ٹینشن ختم ہو گئی اور میری شادی بہت اچھے طریقے سے ہوئی کہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں اور دروش شریف کا یہ جو بقاعدہ سفر تین مارچ دوہزار بائیس کو شروع کیا تھا آٹھ مئی دوہزار بائیس کو میری شادی ہوئی اس سفر کے آغاز میں ہی میں نے یہ خواب بھی دیکھا کہ میں قبرستان میں ہوں لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں وہاں کیوں ہوں میں وہاں کہاں ہوں پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں خیال آنے لگا کہ یہ تو جنت البقی ہے اور سامنے گمبہ دے خضرہ ہے بس میں وہاں کی مٹی اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتی ہوں اور بہت روتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ مجھ سمیت سب کو یہ دن نصیب فرما کہ گمبہ دے خضرہ کی زیارت ہو پھر جو مٹی میں نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوتی ہے یہ سوچ کر میں اپنے پاس رکھ لیتی ہوں کہ یہ مٹی میری قبر کے لیے ہے اور میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے تو کہتی ہیں کہ سب کچھ دورت پاک کی برکت ہے دروش شریف کی محبت کی سبب ہے کہ جب ہم دروش شریف کا سفر شروع کرتے ہیں اور محبت سے پڑھتے ہیں تو دنیاوی کام خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں دنیاوی اسباب خود بخود بن جاتے ہیں مشکلات خود بخود حل ہو جاتی ہیں بس شرط یہ ہے کہ آپ جو دروش شریف پڑھ رہے ہیں وہ آپ نے محبت سے شروع کیا ہو آپ کے اندر ترپ ہو دروش شریف پڑھنے کی آپ کے اندر لگن ہو اور آپ پھر اس درود پاک کے ورد کو جاری رکھیں اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں اور یہ نہ ہو کہ دنیاوی کوئی پریشانی آئی یا کوئی بیماری آئی یا کوئی مسئلہ آیا اور آپ نے دروش شریف پڑھنا چھوڑ دیا ترپ کر دیا تو کہتی ہیں کہ دروش شریف پڑھیں جتنی محبت سے پڑھیں گے اتنی کام آسان ہو جاتے ہیں اللہ خود ہی برکت ڈال دیتا ہے خود ہی آپ سے مدد ہو جاتی ہے خود ہی مسئلہ حل ہو جاتے ہیں لیکن بس آپ دروش شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھیں اور جو لوگ روحانیت کے لئے پڑھتے ہیں مشاہدات کے لئے پڑھتے ہیں اور جب انہیں یہ سب نہیں ملتا تھا وہ دروش شریف پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو دروش شریف پڑھنے کا جو مقصد ہونا چاہیے تھا وہ خالص الخالص اللہ کی رزار خوشنودی اللہ کے حکم کی تعمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے کوئی ہمارا دنیا بھی مقصد نہ ہو کوئی ہماری روحانیت حاصل کرنے کے مقصد نہ ہو باقی تمام چیزیں دروش پاک کے ساتھ کے خود ہی مل جائیں گی مسئلے بھی احل ہوں گے کام بھی بن جائیں گے پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی حاجات بھی پوری ہو جائیں گی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی روحانیت بھی ملیں گی مشاہدات بھی ہوں گے بس شرط یہ ہے کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا دروش شریف محبت سے نکلا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احسانوں کو یاد کر کے نکلا ہو ان کی یاد میں پڑھا گیا ہو تو پھر کیا دنیا اور کیا آخرت کیا روحانیت کیا مشاہدات سب کچھ آپ کی جھولی میں خود بخود ڈال دیا جاتا ہے دروش شریف پڑھئے ان کے مشاہدات سے سیکھے کہ ایک اس طریقے سے جب ایک روپے کا انتظام نہیں تھا اللہ کریم نے درود پاک کی برکت سے لاکھوں کا انتظام فرما دیا اور ان کی شادی عزت سے اچھے طریقے سے ہو گئی اور آج یہ بہت خوش ہیں اور یہ سب کچھ دروش شریف کی برکت ہے وگرنا تو کیا ہوتا لوگوں سے ادھار کرز لیتے پریشان ہوتے اور یہ پریشانی ختم نہ ہوتی شادی کی ٹینشن ہوتی لیکن اللہ کریم میں درود پاک پڑھنے کی برکت سے سب کچھ خود بخود گھر بیٹے عطا کر دیا تو ان کے مشاہدات سے سیکھے کہ جب ہم دروش شریف محبت سے پڑھتے ہیں تو اللہ کریم کی ایسی رحمت نازل ہوتی ہے کہ تمام تمام کام خود بن جاتے ہیں کیونکہ یہی اس میں آزم ہیں تو دروش شریف پڑھیں اور بہت محبت سے پڑھیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیجئے اللہ کریم ہمارا پہنہ قبول فرمائے ہمارے پہنے برکت عطا فرمائے اور ہماری تمام جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے آمین بجاہن نبی العامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم